بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو آل اکھ مائی وزن شانی فوڈز آج میں شانی فوڈز میں بنانے جا رہا ہوں پھلکیاں اسے پھلکیاں اور بوندی بھی کہتے ہیں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبا دے تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہیں پھلکیاں بنانے کے لیے ہم دو کپ بیسن لے کر اسے اچھی طرح چھان لیں گے بیسن اس لیے چھان لینا ہے کہ اس میں کوئی گھٹلی نہ رہے بیسن کو چھاننے کے بعد اس میں 3x4 ٹی سپون نمک 1x4 ٹی سپون اجوین 1.5 ٹی سپون سابوس زیرہ اور 1.4 ٹی سپون بیکنگ سوڈا ڈال کر اسے مکس کر لیں انہیں مکس کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کا بیٹر بنا لیں گے تو اس کا بیٹر بنانے کے لیے میں نے جو پانی یوز کیا ہے وہ ایک کپ ہے آپ کا پانی جو ہے اس سے تھوڑا کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے بیٹر جو ہے وہ تھک کنسسٹینسی کا بنانا ہے اسے مکس کرنے کے بعد ہم چار سے پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح مکس کریں گے کہ بیٹر ہمارا جو ہے وہ بلکل سموتھ ہو جائے بیٹر جو ہے وہ اس کنسسٹینسی کا ہونا چاہیے کہ آپ اسے مکسر یا چمچ کے ساتھ جب اٹھائیں تو اس کی جو کنسسٹینسی ہے وہ ٹوٹنی نہیں چاہیے اسے مکس کرنے کے بعد کور کر کے ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے پندرہ منٹ کے بعد اس کا ڈھکن اتار کر اسے ایک مرتبہ ہلا لیں ہمارا جو پھلکیوں کا بیٹر ہے وہ ریڈی ہے اب ہم پھلکیاں بنانے کے لیے پیزا پین یوز کریں گے اس کی دونوں سائٹ سے ہم پھلکیاں بنا سکتے ہیں اور کفگیر یعنی کہ چاول بنانے کا جو چمچ ہے اس کی بھی ہم دونوں سائٹ سے پھلکیاں بنا سکتے ہیں اور اس طرح کی آپ ایک بوٹل جو ہے اس کے ساتھ بھی پھلکیاں آسانی سے بنا سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ایک کڑاہی میں آئل ہے جسے میں نے میڈیم فلیم پر گرم کر لیا ہے اب ہم سب سے پہلے جو پھلکیاں ہیں وہ پیزا پین کے ساتھ بنائیں گے پیزا پین جو ہے وہ آپ کڑاہی کے اوپر اس طرح رکھ سکتے ہیں کیونکہ اگر اس کا سائز سیم ہو تو آپ کڑاہی کے اوپر رکھ کر بھی اس کے ساتھ پھلکیاں بنا سکتے ہیں یا آپ اسے ہاتھ کے ساتھ پکڑ کر بھی پھلکیاں بنا سکتے ہیں تو ہاتھ کے ساتھ بیٹر لے کر پین کے اوپر ڈال لیں اور اسے ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح پھلا لیں اگر آپ پین کڑاہی یا دیکچی کے اوپر رکھیں تو آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ جو پین کی بیس ہے وہ آئل سے تقریباً ایک انچ اوپر ہونی چاہیے کیونکہ وہ آئل کو اگر ٹیچ کرے گی تو پھلکیاں جو ہے وہ بالکل بھی صحیح نہیں بنیں گی بہت زیادہ بیٹر نہیں ڈالنا کہ پھلکیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر اکٹھی ہونا شروع ہو جائیں اب اسے ہم وقفے وقفے سے ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ تمام سائیڈ سے اچھی طرح فرائی ہو جائے اور انہیں ہم گولڈن براؤن ہونے تک میڈیم فلیم پر فرائی کریں گے پھلکیاں جو ہے ان کا کلر گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب ہم انہیں آئل میں سے نکال لیں گے دوسرا طریقہ جو ہے وہ چاول بنانے والے چمچ کے ساتھ ہم پھلکیاں بنائیں گے اس کی بھی ہم دونوں سائٹ سے پھلکیاں بنا سکتے ہیں اگر آپ اس کی فرنٹ سائٹ سے پھلکیاں بنائیں گے تو اس کی شیپ جو ہے وہ تھوڑی سی تھریڈ لائک ہوگی اور اگر آپ اس کی بیک سائٹ سے پھلکیاں بناتے ہیں تو پھلکیاں جو ہیں وہ بالکل گول بنیں گی انہیں بھی ہم میڈیم فلیم پر گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے اور وقفے وقفے سے ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ تمام سائٹ سے اچھی طرح فرائی ہو جائیں یہ بھی گولڈن براؤن ہو چکی ہیں انہیں بھی ہم آئل میں سے نکال لیں گے اب لاسٹ میتھڈ جو ہے وہ ہم بوٹل کے ساتھ پھلکیاں بنائیں گے بوٹل کے ساتھ پھلکیاں بناتے ہوئے آپ نے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ جو بوٹل ہے اسے تھوڑا سا ٹیڑا رکھنا ہے اور آہستہ آہستہ پریس کرنا ہے تاکہ پھلکیاں جو ہے وہ گول بنیں اگر آپ کے پاس اس طرح کی بوٹل نہیں ہے تو گھر میں آپ کے پاس کوئی کیچپ والی بوٹل خالی ہوگی تو آپ اسے واش کر کے استعمال کر لیں اب اسے ہم وقفے وقفے سے ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ تمام سائٹ سے اچھی طرح فرائی ہو جائے اور انہیں ہم گولڈن براؤن ہونے تک میڈیم فلیم پر فرائی کریں گے پھلکیاں جو ہے ان کا کلر گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب ہم انہیں آئل میں سے نکال لیں ہماری جو پھلکیاں ہیں وہ ریڈی ہیں اگر آپ انہیں اسی وقت یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے اسی وقت بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ اسے کسی ایک ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر تین سے چار ویک کے لیے ویڈاوٹ ریفریجلیٹر سٹور کر سکتے ہیں اور اگر آپ اسے فریزر میں سٹور کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے کسی زپ بیک میں ڈال کر فریزر میں ٹین ٹو ٹو ٹویلو منتھ کے لیے سٹور کر سکتے ہیں اور جب آپ انہیں یوز کرنا چاہیں تو فریزر میں سے نکال کر اسے لیوک وارم وارٹر میں سوک کر دیں تو ویڈن فیو منٹس جو ہیں وہ پھلکیاں بلکل سوفٹ ہو جائیں گی تو آپ ان کا پانی نکال کر انہیں یوز کر لیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں اور کوکنگ سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑ جائیں شانی پورس کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ جب تک اپنا اور اپنے اردگرد والوں کا خیار رکھئے گا اور مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ